ایسی ایسی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے دلوک بیت پھول جانتا ہے دیکھتے آپ کو سمتی کا نام آپ کو سوال دیبنام کا سلام امید کرتی ہوں کہ اپنے خیاریت سے ہوں گے تو میں بھی آپ کی دعاوں اور اللہ کے غرم سے بلکل ٹھیک ہو جی میں آج دکھا رہی ہوں جی میں دیکھیں میں خود پانڈا کے لیے اپنے تیاری کر رہی ہوں میں کی طال دے ہوگے میں جی تھوڑا سا ڈابون رکھا ہے اور یہ میں نے آلوب گوال کر کے 걸� میں ان کو چھprises گے تو ان کا میزہ بنا کے رہنگی یہ میں پراتھوں کا سنا نطیار کر رہی ہوں ایسی ہی میں نے چاول وغیرہ وہ بھی آپ کو بتایا کہ میں ساتھ ساتھ بناتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ تازے یہ وہ کر کے رکھتی ہوں یہ دیکھتے ہوں میں نے آلوب بھائی کر کے رکھیں ہوں ابھی میں ان کو چھول کے تو ان کا مشاوار بنا کر رکھوں گی تو ایسے ساتھ ساتھ پھر میں تھوڑا تھوڑا کرتی رہتی تاکہ جو ہے یہ عبیزہ اگر زیادہ بس دو سے تین دن زیادہ سے زیادہ اتنا رکھتی ہوں اسے زیادہ نہیں رکھتی ہوں ارنہ پھر اس میں جو پانیاں زیادہ نمک کر کے رکھیں تو وہ پھر راٹے صحیح نہیں بنتے اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ساتھ ساتھ ہی روز کے روز ہی آلو بوائل کر کے مثالہ بنا کے تھوڑتھوڑ چیزیں جوتی ہیں میں مینیو کے ریڈی کر کے رکھتی ہوں میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ کو علو میں نے چھیل دیئے ایسی وہیں ادھر دیکھیں آج بچوں کے لئے میں سوئی امنا آلو کی گھوڑ والی سے میں نے کہا چلوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں آپ کو بھی تکا ہوں یہ میں نے گھوڑ جو ہے تقریبا آدھا کے لوگ پانی میں ڈال کر رکھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بس تقریبا خالب ہو چکا ہے ابھی میں اسے تھوڑ دیل سائٹ پہ کر کے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ پانی پکرا ہے اچھی طرح اور گھنڈ بھی تقریبا خالب ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں سائٹ پہ کر کے اب میں سوئی امنا آدھا کے لوگ سوئی امنا چھوٹا چھوٹا کر کے رکھا ہوا ہے پانی کو میں دیکھ سکتے ہیں اچھوڑا سکتے ہیں میں اس کے لئے سائٹ پہ کریں گے اگر میں سوئیاں جو ہے اس کو بنھوں گی تو مجھے نے سبہ سبا ناٹا کر لیا تا جلدی تو میں نے کہیں کہ ان دوپہر میں بھوپ لگ جانے گی جلدی تو میں بھی یہ سوئیاں بنا لوں میں سوئیاں جب وہ آئل میں بنا لیتی ہوں میں آئل استعمال کرتی ہوں میں آئل جو ہے وہ آلیو آئل جوز کرتی ہیں اس لئے میں اسی میں اپنا میوٹی چیزیں بھی میں اس میں بنا لیتا ہوں اب ہم اس میں سوئیوں کو فرائی کریں گے تھوڑی دیر قریبا ایک سب کے قریب میں نے یہ آئل ڈالا ہے یہ دو میں اس میں سبز الائٹی ڈالوں گی دیر گیو مارا جارم ہو چیتا ہے میں نے یہ چوٹکوٹکویںیا کڑک رکھیں دیر نیچ مالا کو فرائی کریں لیکس پولہ سین کو فرائی کریں زیادہ نہیں کرنا کسی پہلائی یہ پہلائی جوٹا ہو کھڑا براون ہو چیزیں باز دو ہوسے تین میں رسکو میں فرائی کروں گی باز دو ہوسے تین میں رسکو میں فرائی کریں گی باز دو ہوسے تین میں رسکو میں فرائی کریں گی باز دو ہوسے تین میں رسکو میں بکھا سکتے ہیں گڑ کا فائدہ ہے نقصان نہیں ہے اسی لئے میں کبھی باز دنا دیتا ہوں بچوں کو ساندہ چوک سے کھا لیتا ہوں چلیں آپ کے ساتھ بھی میرے شیئر کر دوں بچ سوئیوں کا حملے اتنا فرائی کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا ہوسے تین میں جو پانی میں پھونکے ہیں یہ دیکھیں گھر بھلا پھونی کے ساتھ ہوں یہ ایک گھوڑ کے اندر بعض اوقات گھنے کے پیسیز اور وہ دوسری چیزیں رہ جاتی ہیں تو اس لیے اس کو کھننا جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے میں تو کھن کے ساتھ سکتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے چھوٹ چھوٹے زہرے نکر رہے ہیں یہ میں اس میاد کروں گی باقی کا بھی اس میاد کروں گی یہ دیکھیں جب دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دگرنے کے چھوٹ چھوٹے پیسیز جو ہیں یہ اس کے اندر ہیں تو یہ نکل گئے سارے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت جلدی بن جاتی ہیں سیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا پہ پیس کی بنتی ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ اچار رکھ کے کھائیں تو اس کا مزہ تو بہلا ہو جاتا ہے ہوجبہ ہوجب وہ ہوجبہ چلید جاتی ہے ماہ GH? خیال ایک تو دین کے افتیک ہے کہ اتنے سارے بڑھتا نا بزندہ کیا سید ہوئے وہ دوسرا بھی تائم بڑھ رہتا ہے تو آتھ ہاتھ ہی دھولیتی ہوں تاکہ جو تائم ہے اس کی بچے تو اجاز جلی ساہ ساہ کم بھی ساف ہوتا رہتا ہے آج سندھے تھا کپڑے میں نے مشین جو تھی وہ میں نے کل لگا لی تھی وہ میں نے کپڑے کم بھول دیتا ہے میں نے کہا چلیں آج میں بچوں کو کسے بنا دوں اب میں آج ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں بندیاں دو کے رکھی تھی اس کو بھی میں نے کٹنگ کر کے رکھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں آلو کو میش کر کے اس کا آپ آلو کو میش کر کے اور پیاز وغیرہ لادہ سے کٹنگ کر کے رکھیں گی تو آپ تقریباً دو سے تین دن کے لیے رکھ لیں گے کیونکہ پیاز اس کے اندر ڈال کے اور نمک وغیرہ ڈال کے تو وہ پانی چھوڑ دیتا ہے یا پھر سمیل آنے لگ جاتی ہے اس لیے خالی آلو کو آپ الگ سے میش کر کے رکھیں جیسے ہی آپ کو کوئی آرڈر وغیرہ آئے جب دیکھا ہے کہ آپ کا آرڈر آ رہا ہے تو فٹا فٹ سے اس میں آپ باقی مسائلے ڈال کے تو پراتھا بنا لیں بہت ایزی ہوتا ہے آلو کا زیادہ کام ہوتا ہے تو اس میں میں میش کر کے اس میں سوکا دھنیا اور سبز مرچوں کو کہہ رہا ہے سبز دھنیا جو چیزیں میں آٹھ کر کے رکھ لیتی ہیں ان کے ساتھ وہ آلو خراب نہیں ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں سوکا دھنیا ڈال رہی ہیں اس میں میں سبز مرچ کا آٹھ کر رکھ لیتی ہیں دیکھیں یہ میں دو سے تقریباً تین سبز مرچ ہے یہ میں اس میں کٹ کے ڈال دیں تو یہ سبز مرچوں کو دھنیا ڈال کر رکھنے سے اس کا پانی نے یہ چھوڑتا اور یہ دو سے تین دن کے لیے میزہ رہ دیتا تھوڑی سی اس میں میں آجوائیں ڈال لوں گی اس کے لیے آجوائیں ڈال دیتی ہوتی 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 ہے اس کے لیے پھر اس کا آجوائیں ڈال دیتی ہوتی 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 ہے میں اس میں سبز مرچ اور سکا دھنیا میں اس میں تھوڑا سا سبز دھنیا بھی کٹ کے ڈال دوں گی تو یہ میرا پراؤٹو کا میزہ تیار ہو جائے گا تو باقی کا جو میں اس میں مسالہ ہے وہ میں جیسے ہی آڈر آتا ہے تو میں اس میں پھر مکس کر لیتی ہوتی 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 ہے پیاز بغیرہ اور نممکھ جو ہے وہ میں اسی ٹائم ایڈ کرتی ہوتی ہوتی ایسی یالو جو ہے زیادہ دیر تک کرے جاتے ہیں ساتھ ہی یہ دیکھیں آج بڑے دنوں بعد بندیاں لے کے آئیے تھے تو بندیاں مجھے پساند ہے اور میرے چھوٹے بیشتے کو بھیک پساند ہے جو بڑا بیٹا ہے اور جو میرے ہزمن ہے وہ ان کو بھی نہیں اپسان لیں گے تو ان کو پھر میں ساتھ اوملیٹ بنا دیتی ہوتی ہوں تو میں نے کہا چلو آج بھنڈی ہم نہ آ لیتے ہیں اس لیے وہ تھوڑی سی لیے کہہتے ہیں کہ میں نے اور امینی اور بچوں نے کھالے نہیں ہوتی ہے تو میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ اس کی بھی تیاری کر لو سارہ دن چھوڑے چھوڑے کام ایسی گزل جاتے ہیں سنڈے والدن میں مچین سچڑے کو اس لیے لگاتی ہوں کہ سنڈے کو یہاں تو کہیں جانا پڑ جاتا ہے یہاں پھر مہمان گھر میں آ جاتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو کپڑے بغیرہ کا کام ہے وہ سچڑے کو یا میں تھاسڈے کو لگا لوں سارہوں نے کپڑے توارنے ہوتے ہیں اس لیے میں کپڑے جو اسی دن دو لیتی ہوں تو آپ بھی اپنا جو ککن کا کام ہے جو جنہوں نے کیا ہوا آپ کو بتا ہے کہ کپڑے کام کرتے کرتے گھر کے سارے کام پھر اب آگے بچوں کے سکول شروع ہونے والے ہیں تو تھوڑی اور روٹین بزی ہو جائے گی پھر تو صبح صبح سے سارا شروع ہے پھر میں انشاءاللہ آپ کے تار اپنی صبح کی روٹین بھی شیئر کروں گی بھی نگاں صاف ہی ہیں ساری تازہ ہتھی بھی نگاں چھوٹی چھوٹی تھی تو اچھی ہیں بھی نگاں بھی نگاں لے سوڑ دیتی ہیں تو آپ بنڈیوں کو اگر اچھے سے آئل میں فرائی کریں تو بنڈیوں کی لے سوڑ دیتی ہے تو اگر آپ اس کو کچھا کچھا رکھیں گے فرائی نہیں صحیح سے کریں گے تو ان کی لے سوڑ دیتی ہے اس لئے آپ بنڈیوں کو اچھے سے فرائی کریں ملے پھر اس میں اپنا اس کا مسالہ بنائے پیاس کا ٹماٹر وغیرہ کا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے بنڈیاں بہت مزیکی بنتی ہیں میں کوکنگ کرتی ہوں اپنا خوش ساگھر کا کھانا ہوتا ہے مٹی کے ہنڈی میں بناتی ہوں مٹی کے ہنڈی میں تو آپ کو بتا ہے اس میں ٹیسٹ اور اچھا ہوتا ہے آپ اس میں دال بنائیں سبزی بنائیں گوشت بنائیں کچھ بھی بنائیں اس میں بہت تیسٹی بنتا ہے اور میری ہزبین نے سپیشل آ کے دیئے کہ کھانے کا کھانا ہے وہ آپ نے ہنڈی میں ہی ہی تیار کرنا ہے یہ بینیاں کٹنگ ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سوڑا سے ان کا پانی خوشک ہونے والا رہا گیا پھر ان کم پانچ منٹ کے دام دے دیں گے اور ہماری سگرولی مددار سوڑیاں دیا ہوئی ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کریں گے بھی پانی خوشک ہو جائے تھا کہ جتنے ہماری وہ مہنیں بس تیار ہوتی ہیں میں باقی پہلے آپ جنیوں کا پیاز بھی کٹ لیتی ہیں پیاز کوئی بھی ہو وہ آنکھوں سے پانی ضرور نکالتا ہے میرے تو آنکھوں میں چھیلتے چھیلتے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے میں جب بلیو بنانی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ کٹنگ وارا پیاز وارا کام جو ہو میں پہلے سے کر کے اپنا چیرہ دھوڑھو جنٹیوں میں جتنا زیادہ پیاز مسالہ ہو وہ اس نے ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ تھے کہ پیاز جو ہے وہ آپ نے کٹنگ کرتے ہیں میں تو باریک باریک کٹ ہوں کیا جلدی ہوتا ہے آپ اپنے بچان سے کٹ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں ایسے باریک باریک پیاز کٹ ہوں تاکہ وہ جلدی سے فرائی ہو جائے اور بینڈیوں میں ایسے تھوڑا لمبا لمبا پیاز جو تھا وہ اچھا لگتا ہے چوک پیاز نہیں اچھا لگتا ہے بینڈیوں میں اس لئے میں تو ایسے باریک باریک کٹنگ کر کے پھر بناتی ہوں مٹی کے ہنڈی تھوڑا ٹائم لیتی ہے گرم ہونے میں اس لئے اسے میں تھوڑا سا پہلے پر رکھ دیا شewر میں اسے میں آرول ڈالکے کمیٹ آفرائی کجھ لوں یہ دیکھیں تقریباً اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے ہم میں اس کو پانچ منٹ کے لئے دم دے دیں گے اس کو میں کبھے کا دم دوں گے تو وہ تھوڑا ہی ٹپ ہو جائے میں رومال کے ساتھ اس کو کور کر کے دم دوں گے پانچ منٹ تک ہم اس کو دم دیں گے کیاز مارا کٹنگ ہو چکا ہے میں اس کچھے سے دو ہوگے یہ تو اکھوں میں پانی آ چکا ہے ابھی میں اپنا مو دوں گے اچھے سے تکریباً ایک چھوٹا کپ میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اور اس میں میں بینیاں ڈالا ہے اب تک بینڈیاں پرائی ہو رہی ہے تو میں یہ ٹماٹر ایک چھوٹا کٹی کر کے رکھتی ہوں بینڈیاں میں ایک چھوٹا ہوں تو میں نے دو ٹماٹر بھی لے لی بینڈیاں میں ایک چھوٹا کٹی کر کے پھر اسمار کرتی ہوں یہ چھوٹا ہوں میں اس کو باریکٹری کارلوں گے تاکہ یہ اچھے سے کم سالہ بندے ملک ہو جائے بینڈیاں بینڈیاں میں ٹماٹر جو بڑے مزیقے لگتے ہیں ٹیسٹ اچھا جاتا ہے تو تھوڑ ہی بینڈیاں اس لئے میں دو بڑے ٹماٹر لے لگے اگر زیادہ ہوں تو میں چار لے لیتی ہوں تو جب تک بینڈیاں ہماری فرائی ہوتی ہیں ہم یہ سالہ رڈی کر لیں گے دیکھیں بینڈیاں فرائی ہو رہی ہیں اس کو آپ ابھی دیکھیں یہ بینڈیاں میں لے سے آنا یہ دیکھ سکتے ہیں جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائے گی ان کا کلر چینج ہو جائے گا تو ان کی لے سے بینڈیاں پاتا ہو جائے گی تو ہم اپنی سمائیاں چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی تھوڑ دیر ان کو اور دام آئے گا ابھی اس میں ہلکی ہلکی سوئیاں جائے ہو ساکتا ہے یہ دیکھیں یہ بس تھوڑ اسی ہے ابھی ہم اس کو قریباً تین چار منٹ دام اور دیں گے تو یہ بلکل راڈی ہو جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بینڈیاں جائے پرائی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں ان کی لے سے بھی ختم ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا جو کلر بھی چینج ہو گیا اور لیس جائے بھی بھی ختم ہو گئی ہے یہ دیکھیں تازہ تھے بلڈیاں اس لئے بہت تشریف رائی ہیں تو یہ ابھی اس میں پیاز ڈالوں گی بھی اس میں ڈالوں گی میکنی اس کو مطور کریں گے اس کو مطور کریں گے کہ زرہ چھے سے فرائی ہو جائے تو یہ دیکھیں ہم اس سوائنہ کا دام کھولتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی اس کی لوک ہے یہ دیکھیں ہم میں اس کو پلیٹ میں نکال کے آپ کو دکھاؤں گی دیکھ سکتے ہیں آپ کشبو بھی بہت اچھی آرہی گھڑکی بھی اور ان کے پلیٹ میں کی طور پر چک کریں گے یہ کھیٹ میں ہی گار سکتے ہیں یہ کھانے پھرچ جنرہو ہے جانرہو چاہر سکتے ہیں ایک ہم ہونکم ہو گیا اگر بھی نہیں کریں گا تو اس کو بھی کھائیں یہ بہت مزے کی بنتی ہیں دیکھیں پیاس ہمارا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بعض لوگ اس میں گلسن ڈال لے کے ہیں جن کو اس میں بلڈگوں میں گلسن کا ٹیسٹ پساندہ ہوتا وہ ڈال لے کے ہیں میں نہیں ڈالتی کیونکہ مجھے اس میں گلسن کا ٹیسٹ پساندہ ہوتا اس کے جگہ اجوائن لازمی ڈال دی ہوں اجوائن اور کلونجی بو میں ڈال دی ہوں اس کا بادی پنج ہے اس میں جب دیکھ سکتے ہیں تقریباً آدھا ٹی سپونڈیں میں اس میں جوائیں ڈال لوں گی پیاس مارا تک بریم فرائی ہو چکا ہے اب تھوڑا سا اور اس کو میں نے کور کرنا ہے اس کے ساتھ میں یہ اس میں جب دیکھ سکتے ہیں اس میں اٹھ کروں گی اب جو باقی کا پیاز ہے اس کے ٹی سپونڈ میں اچھے سے گل جانا ہے یہ تھوڑا سا بھی کھڑا پیاز ہے اس کے ساتھ میں اس میں باقی کے مسائلیں اٹھ کر دوں گی دیکھ سکتے ہیں تقریباً ڈیر ٹی سپونڈ میں اس میں نمک ڈال لوں گی یہ اپنی پسند ہے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ نمک پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ ڈال لیں یہ تھوڑا سی میں فلانجی ڈال لوں گی فلانجی میں اپنے ہر کھانے میں ضرورہ ہوتی ہیں یہ آہ دار ٹی سپونڈ ہالدی مرچ میں 8 سے 9 در ڈالی ہوئی ہیں تو میں اس میں سروک مرچیں ڈالوں گی ڈیو ٹی سپون ڈالوں گی یہ پیسی اور کٹیو دونوں میکس کری ہوتی ہیں یہ میں ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی اور ایک ٹی سپون ڈالوں گی سکہ دھنیا پیسا ہوئی مسالہ جب ہر میں تقریباً پیسی ہوں دھنیا، ڈالی مرچوں بغیرہ جو سروک مرچوں ہوتی وہ میں بزار سے پیسی ہوئی مغواتی ہوں یا پیسی ہو ساری پیسی ہوئی مغواتی نہیں ہوں تو میں بھی لے کے پیسواتی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو کور کر دوں گی اس کا مسالہ جا ہے وہ تقریباً پان سے دس منوں میں اس کا مسالہ رہلی ہو جائے جی تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا مسالہ رکی جو ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دنی کتنی اچھی لکک آئی ہے یہ دیکھتے ہیں تقریبا جو تماتے ہیں وہ بھی بھی میکس ہو گئے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تماتے میں چھلکا اتوار کے ڈالتی ہوں اور اس کا بہت اچھا مسالہ بن جاتا ہے پرائی ہو کے یہ بھی بندیوں کا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں بندیاں ڈال دیں گے اب اس کو دو منٹ کے لیے دم دیں گے اور پھر اس کو پلیٹ میں نکال کے لیے دیکھتے ہیں جی تو یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں ہم آگیا ہوگا ہے یہ دیکھیں اوائل سارا اوپر آگیا ہے نظر آرہا ہوگا آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں ہنڈی میں آپ مٹی کے ہنڈی میں کوئی بھی چیز بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے دوسرے میں کس اور برتے میں بنایا ہو تو اس کی نسبت اس میں ٹیسٹ بہت بہت مذیک آتا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو نکال کے بھی کھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم تھوڑا سا دنیا گانش کریں ہم دیکھیں سر بزدہ نہیں ہے اور اس کی خوشبو تو آپ کو بتائیں کہ بہت اچھی ہوتی ہے بندیوں کو بھی آپ پراتھے ساتھ اچھا ساتھ کھائیں تو بہت ٹیسٹی ہوتی ہے جی تو کیسے لگی میری آج کی ویڈیو آپ کو مجھے میسیج کر کے کمیل میں بتائیے گا کہ میری آج کی ریسپی آپ کو گروھالی سوینہ اور یہ بندیاں کیسی لگی ہیں آپ کو بتائیں کہ آپ کو سندھ آئی ہیں اگر کسی اور چیز کی رہی سے یہ ضرورت ہو اگر کوئی اور ایسی پی آپ نے پوچھنی ہو تو مجھے کمیٹ کر کے کوئی سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میرے روز کے جو آڈر ہے بہت دیکھنے کے لیے میرے سینل ساتھ جڑے دیں آپ بی سی کے ساتھ نیکس ویڈیو تاک کے لیے مجھے اجازت دیجی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں اجازت دیکھے گا لیکن جانے سے پہلے نیچے ریڈ بڈن کو دبا کریں میرے چاہے کہ سبسکرائب کریں اور بیل آرکان کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہر میں آنوالی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ہائنس ساتھ وارس اپ پہ فیس بوک پہ شیئر کیتے گا اب اسی کے ساتھ اجازت دیجی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا جواہم اجازت رکھے گا موسیقی